ویلکم ناظرین پروگرام ڈی ایم اے کے ساتھ حاضر ہیں میں ہوں انجم رشید اور میرے ساتھ ہیں خوشنودری خان آج ناظرین بلاول بھٹو صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں اور بڑی امپورٹن باتیں کی ہیں اور اس کے علاوہ حج کنٹروورسی بھی ہے اور دوسرے مسائل بھی ہیں لیکن سب سے پہلے خوشنودری خان وہ کل جو رانہ سناؤلہ نے کہا تھا فائلیں کھل گئی ہیں آپ اسلام آباد میں ہیں تو کیا اس گورنمنٹ کی فائلیں بھی واقعی کھل گئی ہیں پہلے در رانہ سناؤلہ کے سننے پھر خوشنودری خان سے کمنٹ لیں گے ہاں خوشنود صاحب آپ وہ بے خال ان سے چلنی پا رہا تو وہ کیا فائلیں واقعی کھل گئی ہیں اس عمران خان کے ساتھیوں کی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر دیکھئے انجم رشید صاحب اس کا دوسرا مطلب جو رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ان کی فائلیں بھی کھل گئی ہیں ان کی فائلیں بھی تیار ہونے لگی ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے اور یہ کسی مقدس کتاب میں نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی انہیں کسی نے لکھ کر دیا ہے کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کریں آپ کو ساتھ خون معاف ہیں البتہ رانہ سناؤلہ نے فکرہ صحیح کنسٹرکٹ نہیں کیا انہیں کہنا چاہیے تھا کہ فائلیں تو ہمیشہ تیار ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کی فائلیں بھی اب نواز شہباز اور عاصف زرداری کی طرح موو کر رہی ہیں اور موٹی ہو رہی ہیں یہ صورتحال انجم رشید صاحب کسی نے پیدا نہیں کی یہ عمران خان کے ساتھی خود اس کے ذمہ دار ہے اور میں آپ کو بتا دوں تیس مارس تک ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کیونکہ معاملات علج رہے ہیں اور اس طرح علجے ہوئے معاملات میں اور ماحول میں حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتی اب میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر بتانے چاہ رہا ہوں اب جو معاملات ہوں گے ان میں شاہد خاکا نباسی جو مسلم لیگ نوم کے سابقہ پرائم منسٹر تھے وہ سب سے زیادہ باخور ہیں اور ان کی ایک بہت ہی بہت ہی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کچھ معاملات سیاسی ڈسکس ہوئے ہیں بلکہ کچھ نہیں باز اہم معاملات ڈسکس ہوئے ہیں افغانستان ایچو بھی ہوا ہے اور میں ایسے چلتے چلتے کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں چلتے چلتے کہہ رہا ہوں اگر ملک میں صدارتی نظام ہوا تو ٹکنو کریٹس کی چاندی ہوگی اور ان ٹکنو کریٹس کی چاندی ہوگی جو پیپس پارٹی کی طرف انکلائنٹ تھے بلاول بھٹو کا مستقبل بڑا تابناک ہے اب آ جائیں ایک اور خبر پہ ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ میاں محمد نواز شریف کو جو بورڈ قائم ہوا تھا سپیشل بورڈ قائم ہوا تھا اس نے انہیں ہسپتال منتقل کرنے کی اجازت دے دیا ہے انجم رشید صاحب یہ جو ہسپتال منتقل کرنا اور سپیشل بورڈ بننا یہ اصل میں میاں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کا انتظام ہے کیسے ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم اور جو حمزہ شعباز شریف ملک سے باہر گئے ہیں لندن گئے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے وہاں طویل عرصے تک رہنے کے انتظامات دیکھیں گے اب جب آپ کو واپس لے چلتا ہوں یہ جو میاں محمد شعباز شریف کو پی اے سی کا چیئرمن بنایا گیا تھا اور پہلے پی ٹی آئی اڑی ہوئی تھی کہ ہم نے نہیں بنانا کچھ بھی ہو جائے یہ کوئی ایسے اچانک نہیں تھا پھر انہیں اس لیے بھی وزراء قالونی میں رکھا گیا ہے کہ رات دن ان سے بات چیت ہو رہی ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ موجودہ وارے ڈیلیور نہیں کر سکے اب میں آپ کو پنجاب لے جاتا ہوں اور ایک اشارہ دیتا ہوں کہ جو رانہ تنویر ہیں ان کے مسلمری کاف سے یعنی چودری برادان سے رابطے ہیں اور ایک بات پھر وہ پرویز علائی کو صوبہ صوبہ پنجاب کا چیف منسٹر بنانے کا اندیا دے چکے ہیں آفر کر چکے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ والی بات میں اس طرح نہ بھی کہوں مسلم لیگ کو اور کیا سوٹ کرتا ہے انہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ان کی جماعت سے جیسے پہلے ہوا تھا جب وہ باہر چل گئے تھے کچھ لوگ ٹوٹ کر مسلم لیگ میں آ جائیں یہ جو پرویز علائی والی مسلم لیگ ہے یہ مسلم لیگ کاف باد میں بنی ہے اصل میں ریجسٹرڈ مسلم لیگ ہے یہ لہذا مسلم لیگ سے مسلم لیگ میں آنا کوئی جرم نہیں ہے اور جو ممبرشپ ہے وہ ختم نہیں ہوتی مسلم لیگی مسلم لیگ میں رہیں گے اور چودری پرویز علائی کو وہ بنا دیں گے سی ایم اب یہاں میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں دیکھئے جو شیخ رشید احمد آج سے ریلوے کے ڈبے میں چلے گئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پی اے سی کا ممبر بن جانا ہے اور میں وہاں جاؤں گا پہلے تو میرا ان سے سوال ہے کہ وہ ایک مہنے تو ریل کے ڈبے میں رہیں گے کیسے جائیں گے پی اے سی میں اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں یہ جو پنڈی بوائے ہے نا پنڈی بوائے یہ شاید اس وقت جتنی بھی لات ہے یا عمران خان کے ساتھ ہیں ان سب سے زیادہ جانتا ہے اور انجم رشید ایک اور یہ قانون آئین جاننے والوں کے لیے خبر ہے اور بہت بڑی خبر ہے جو مجھ سے پوچھتے ہیں روز سوال کرتے ہیں کہ خوشنود صاحب آپ بتائیں آپ روز کہتے ہیں صدارتی نظام آئے گا تو وہ کیسے آئے گا بھائی آئین میں ایک پرویین موجود ہے رفرینڈم کی اور اس میں آپ لوگوں سے براراست کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور جب ملک کے عوام فیصلہ دے دیں گے کہ اس ملک میں صدارتی نظام چلے گا تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے لیکن صدارتی نظام نظام یعنی پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام میں جو کنوائٹ ہونا ہے اس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں اب تک جو ہے منصوبہ وہ یہی ہے کہ عمران خان صدروں یہ بدل بھی سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں اس لیے کہ ڈیلیورنس نہیں ہے لیکن منصوبہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کے آئندہ صدر بھی ہوں اور آج اس پہ بلاول بٹو زرداری نے کہا اور بہت سارے لوگ بول رہے ہیں آہستہ آہستہ میرے والی بات جو ہے یہ پاکستان میں میڈیا میں سب سے پہلے میں نے کیا کل بہت سارے لوگ اٹھ کے کڑے ہو جائیں گے ہم نے کہا تھا ہم نے کہا تھا میں نے ہی کہا تھا اور اس پہ بحث شروع ہوئی ہے اور یہ ہو کرانا لیکن آج جو ہے وہ بلاول بٹو نے بہت واضح طور پر کہا ہے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے جو کہا ہے کہ فیصلہ کن طاقتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آصف زرداری کو اور نواز شریف کو پولیٹکس منی رہنے دینا اور صرف عمران خان کو آگے لانا ہے تو عمران خان اس کے جواب میں جو بلاول بٹو نے بولا وہ ایک سائنٹیفک حقیقت بولی ہے وہ کوئی جملہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹکس کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کرتے ہیں کرکٹ کے فیصلے ایمپائر کرتا ہوگا یا دوسرے فیلڈ کے فیصلے دوسرے لوگ کرتے ہوں گے لیکن پولیٹکس کا فیصلہ وہ عوام ہی کرتے ہیں منصوبہ بنانے والے جو برضی فیصلہ کرتے رہے لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ عوام کا ہوگا اور جو عوام سوچ رہے ہیں خوشند علی خان عوام تو پاکستان میں ستر سال سے قربانیاں دے کے جد و جہد کر کے لڑائی لڑکے اور ایک لمبی تحریک چلانے کے بعد پاکستان میں پارلیمانی نظام لائے ہیں اور پاکستان میں کیوں کہ یہ ایک وفاقی نظام ہے اس میں پنجاب کی اکثریت جو ہے وہ سکسٹی ٹو پرسنٹ ہے اگر صدارتی نظام آیا تو یہ پھر پنجاب کی حکومت قائم کرنے کی کوشش ہوگی اور پنجاب کی حکومت قائم کرنا جو ہے وہ پاکستان میں وہ پاکستان کے وفاق کو مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے بہت نقصان ہو سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ عوام کی خواہشوں کے خلاف جو ہے یہاں پہ صدارتی نظام لانے کی کوشش کی جائے گی یا عمران خان کو صدر کے طور پر پیش کیا جائے گا عمران خان صدر کے طور پر پیش ہو نہیں سکتے اس لیے کہ پاکستان امریکہ نہیں ہے دیکھیں کہاں صدارتی نظام ہے دیکھیں آپ نے آپ نے دراصل میری تھیوری نا نا کرتے ہوئے بھی قبول کر لیا جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے عوام فیصلہ کریں گے تو انجم رشید صاحب جو رفرینم ہوتا ہے وہ ملک کے عوام ہی رائے دیتے ہیں اس میں اور اگر ملک کے عوام رائے دے دے کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہوگا تو باقی تو نٹی گریٹی ہے بلکل ٹھیک ہے اگر ملک کے عوام دے دیں لیکن رفرینڈم جھڑلو رفرینڈم نہیں ہونا چاہیے آپ کو یاد ہے عظیم چہدری نے خبر جو دی تھی رفرینڈم کی روز رمہ جنگ میں جو ہمارے ایک دوست نے انہیں دی تھی تو اسی طرح کا کام ہونے جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں اس کے لیے وہ سارا لیگل کام ہوگا الیگل جو ہے وہ کچھ نہیں ہے الیگل صرف اتنا سا ہوگا دوسرا آپ کہہ رہے ہیں پنجاب پنجاب کو کئی مرتبہ فتح کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی عثمان بزدار جو وزیرالہ بنے ہیں وہ کسی وجہ سے بنے ہیں نا پنجاب میں تو اب بھی جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہے وہ کوئی کمزور نہیں ہے صوبہ انہیں کے پاس ہے ان کے پاس تو چند ووٹ ہیں جن کی برتری ہے اور یہ قائم نہیں رکھ سکے پرویز الائی جو ہیں ہمیں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے ایک انہوں نے ہمیں چائے پہ بلایا تھا چائے تو براہ نام تھی ہم نے کئی گھنٹے ان کے ساتھ گزارے اور پھر یہ سارے دیکھیں اگر ملک کا نظام چلنا ہے تو پنجاب میں سب سے مضبوط حکومت بنی چاہیے چونکہ وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس وقت تو پنجاب لا وارس ہے اور میں انجم صاحب آپ کو دل سے کہوں پنجاب کے اتنے ایشوز ہیں جن پر اب کوئی توجہ نہیں کر رہا پنجاب لا وارس ہو گیا ہے حسد نکھان یہی بلاول بھٹو بھی یہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو اور اس کے مسائل پر توجہ دینے ہیں بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے یہ سیاسی گروہوں کا اور سیاسی بابوں کا اور سیاسی دانشوروں کا اور سیاسی جنوں کا صوبہ ہے یہاں پر بڑے بڑے پہاڑ جو ہے سیاست کے موجود ہیں وہاں پر عثمان بزدار جیسے شخص کو جو ہے لانا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت سیاسی طور پر بہت بڑا اکلماند اقدام ہے کیونکہ عثمان بزدار تو خود بتا چکے ہیں کہ ان کے والد بھی ایم پی اے تھے لیکن وہ اپنے گاؤں میں بجلی نہیں لے کے جا سکے وہ تحصیل نازم رہے لیکن وہ لاہور کے یا فیصلہ باد کے یا پنڈی کے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں اور اتنا غیر تجربے کار اور غیر جو ہے وہ بندہ جو ہے انہوں نے پنجاب کا لگا گیا پنجاب کے ساتھ زیادتی کی ہے اور زیادتی کی اور بھی کافی تفصیلات ہوگی ناظرین ایک چھٹو نے جو باتیں کی ہیں اس پر بات شروع کرنی تھی لیکن آپ نے جو کہا ہے کہ میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے راستے جو ہیں وہ صاف ہوتے صاف ہوتے نظر آ رہے ہیں اس میں اچھا خوشدری خان دو ریزن نظر آ رہے ہیں مجھے ایک ریزن تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت واقعی اتنی خراب ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت اور یہ پوری سٹیٹ جو ہے وہ اس کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اگر وہ واقعی بیمار ہیں تو وہ باہر لندن چلے جائیں وہاں علاج کروالے اور یہاں ہمارے متیں نہ لگیں اور دوسری وجہ جو ہے وہ این ار او ہے وہ ڈیل ہے تو آپ کس کو پریفر کر رہے ہو کہ یہاں پر یہ سٹیٹ کی مجبوری بننے جا رہی ہے یا ڈیل ہو گئی ہے اگر ڈیل ہو گئی ہے تو پھر تو سارے کے سارے حالات بہت فرق ہو جائیں گے اور پھر شیخ رشید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ پھر فضول باتیں کر رہے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ این ار او ہوگا این ار او ہوگا این ار او ہوگا لیکن سارے ہی جو ذمہ دار ہیں وہ آتے اور کہتے ہیں این ار او نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں این ار او ہوگا یا این ار او ہو رہا آپ اسے کوئی نام دے دیں آپ کی اگر چھیڑ ہے کہ این ار او چھیڑ ہے کوئی تو آپ بے شک جو ہے اسے جو مردی نام دیں گے ہوگا وہی جسے ہیں نارو کہتے ہیں لکھا ہوا پڑا ہوا یا بغیر دکھے پڑے کے کوئی بات ہوگی ضرور اب در آ جاتا ہوں میں دوسری طرف دیکھیں آپ نے تو مجھے سوال اور کر دیا میرا جواب آپ کا اور ہے اگر آپ کل کی جو نواز شریف سے لوگ ملے تھے وہ خبریں پڑھ لیں تو نواز شریف سے ایک جگہ کسی نے سوال کیا بلکہ دعا دی کہ میاں صاحب آپ سے اتیاب ہوں تو ساتھی کہا کہ آپ جیل سے باہر چلے جائے تو اس نے کہا کہ یہ بات جو ہے نا یہ دل کو لگی ہے اور کل کی میاں نواز شریف کی ملاقاتوں کا نتیجہ اور گفتگو اور پہلی تمام گفتگو ہیں جو میاں صاحب نے کی ہیں ان میں دیکھ لیں ان کے ٹون میں ان کے لہجے میں ان کے ہر چیز میں جو ہے وہ فرق ہے دیکھئے آپ نے کہا کہ کیا رحیصت کی مجبوری ہے آپ مجھے یہ بتائیے جس نواز شریف کا پنجاب پر قبضہ ہے اور پنجاب پاکستان ہے وہاں اس کی اکثریت آپ نے کتنے بندے توڑے کتنے بندوں کو آپ نے شامل کیا پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں کتنے لوگوں کو توڑا مڑا آپ تو نہیں کر سکے ان کو وہاں سے نہیں لے سکے اب آپ کے پاس دوسری آپشن تھی آپ نے خپ ڈالی ہوئی تھی جنوبی پنجاب اور میں نے ہی کہا سب سے پہلے یہاں میں نے کسی اور نے نہیں کہا تھا مجھ سے پہلے نہیں کہا تھا میری بات سہستانوں نے چوری کی اور باقی سب نے بھی کی میں نے کہا کہ آج یہ جنوبی پنجاب بنا دے اور کل اس پنجاب میں جو پتری ہم اسے شمالی پنجاب کہیں گے کیا کہیں گے اس میں نواز شریف کی یا شہباز کی فوری حکومت بن جائے گی اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب والا قصہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ٹھپ ہونے لگا اب معاملہ یہ ہے اب تک اب تو یہ کہتے ہیں اچھا جی مثلا یہ حج تھا آج حج والا ایشو ہے کل جو میں نے کہا تھا کہ ریاست مدینہ ایسی بنی ہے جس نے آجیوں پر ٹیکس لگا دی یعنی ان کو زیادہ کر دیا اور میں نے کل کہا تھا کہ ریاست مدینہ ایسی ریاست مدینہ جس کے باشندوں کو مدینہ جانا بھی مہنگا کر دیا گیا یہ جو مرجی نورالاقادری صاحب جواب دیتا رہے وہ اچھا آدمی ہے لیکن حج پہلے بھی متعاول لوگ کرتے تھے اب بھی متعاول لوگ کریں گے اور یہ جو غریب کی اور زندگی بدلنے کی باتیں کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے یہ اندر کہنا میں بلاول بھٹوں میں بات رہنا چاہتے ہیں جو آپ نے کہا کہ میں دونوں میں سے سن لیں آپ نے کہا ہے میں دونوں میں سے ایک آپشن لوں تو میں ایک آپشن نہیں میں دونوں آپشن لے رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دونوں آپشن موجود ہیں دونوں صورتوں میں نواز شریف کو باہر بھیجنا ان کے فائدے کی بات ہے اب یہ تیہ ہونا اصل میں کہ مریم نواز کا مستقبل کیا ہے یہ ایک اور ایسا سوال ہے جو پیدا ہو رہا ہے اچھا میرا خیال پہلے ہم بلاول بھٹو صاحب پر بات لیں بلاول بھٹو کی وہ بات سن لیں تاکہ اس پر پراپر تفسر ہو سکے پجاب جیسا صوبہ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ اور یہ جو انہوں نے ایک فرس کلاس فٹ ٹیم لے آنا تھا سب کچھ تیار تھا کیا نکلا بزدار ہم سمجھتے ہیں کہ طریقہ انصاف میں بہت سے کینڈیڈیٹس تھے بزدار صاحب جو ہے وہ آخری وقت میں آیا اس میں یہ کیا چیز ہے کہ خان صاحب اتنا ڈھٹائے کے ساتھ بچارہ وسیر اکرم بھی کہہ رہا ہے میرا کیا قصور ہے اچھا ایک اس پہ تو خوشتالی خان وہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے اس کے لیے بڑی ایکسپیرینس اور بڑی ایکسپیٹائز چاہیے تھی یہ ایک غیر تجربہ کار بزدار کو لے آئے یہ پنجاب کو فیل کرائیں گے دیکھئے آپ پتہ نہیں یہ بات بلاول نے بڑی لیٹ کہی ہے مجھے صرف ایک بات بتا دے آج بزدار صاحب نے کہا کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن ہم نہیں بنائیں گے ہم نے پانچ آدمی کو سزا دے دیا ہم نے دو کو یہ کر دیا دیکھیں بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں یہ عوامی ایشو تھا یہ لوگوں کی زبان پر تھا لوگوں کا ایشو تھا لیکن اسوان بزدار صاحب لڑ گئے ویسے ایک عجیب بات ہے اگر یہ نہ بھی کہتے تو میں کہتا کہ اگر مٹی ڈالنی ہے تو جوڈیشل کمیشن یا کوئی بھی کمیشن وہ سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ ہوتا ہے لیکن یہ آڑ گئے ہیں اس پہ ان کا اپنا ہی طرز عمل ہے خان صاحب سے یہ ملے اور ان کا نہیں ہم نہیں بناتے ہیں کمیشن آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کوئی مدبہ ہوائی فائرنگی تھی یہ تو خود ہی مار گئے ہیں بندے خود ہی ہماری گولیاں دیکھ کہ ہی مار گئے ہیں ان کے ساتھ ہی انہیں مارا ایسی کہانی کرتے ہیں جس پہ لوگ یقین نہیں کرتے یا پھر اسمان وزدار صاحب جو ہے انہیں بہت کانفیڈنس ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یا جو کچھ کیا اب تک انہیں یقین ہے وہ سیمپلیمنٹ کر لیں گے اس میں لاکرے آگے بڑے لیکن پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جس کے مسائل کچھ تھوڑے سارے نہیں ہیں جس کی ہر چیز بڑی ہے لیکن مطلب جو شہباز شریف تھا اس کی حکومت میں تو رات دن کھلا رہا تھا اور کوئی پتہ نہیں لگتا رات دو بجے بھی وہ اجلاس رہا لے تھا یہ جو چار آدمی پولیس کی فائرنگ سے حلاق ہوگے ہیں یہ حضم نہیں ہو سکتا اس کو نظرانداز نہیں کریں گے یہ بزدار صاحب یہاں پر غلطی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ عوام کی جذبات کا احترام کریں اور یہ جو سی ٹی ڈی نے جو چار بے گناہوں کو قتل کیا ہے اس پر جو پولیس تحقیقات کر رہی ہے اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اس پہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب غلط موقف لے رہے ہیں اور وہ عوام کے خلاف موقف لے رہے ہیں عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور پولیس جو ہے وہ تفتیش نہیں کر سکتی ہو سکتا عثمان بزدار صاحب اسی میں سمجھتے ہوں کہ وہ دے سکتے ہیں انصاف تو انہیں کرنے دے پہلے یہ تو ایسا ایشو ہے جو واپس آئے گا جس کا رییکشن ہوگا بڑے شدید رییکشن ہوگا اور یہ خراب ہوں گے بس ان آج آسکیہ والے کیس میں کال تھی سب اندر ہیں جیل میں ہیں لیکن ڈرنگویں اتنے ہیں کہ جو فیض آباد بریج ہے اس پہ پولیسی پولیسی رینجر دی رینجر تھی اگلے دن بھی تھی اور آج بھی تھی تو یہ بیسیکلی ان کے پاؤں نہیں ہیں یہ بعض باتیں اور بعض چیزیں ایسی کر رہے ہیں جس پہ ان کے پاؤں نہیں ہیں اور یہ بہت کمزور وکٹ پر کھڑے ہیں میں انجو مرشید میں نہیں سمجھتا اس طرح سے یہ سارا نظام چلے گا میڈیا ان کے ساتھ نہیں ہے میڈیا ان کے خلاف ہے اور حالات ان کے خراب ہیں بات یہ کہنی سکتے چھے چھے ترجمان ہیں ان کے اور چھے چھے بندے ان کی بات کرنے والے ہیں پھر بھی کام نہیں چل رہا خشون خان جو بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں آپ بلاول بھٹو تو مجھے لگ رہا ہے کہ treت لڑائی کی بات کر رہی ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھارمی ترمیم پر کوئی کمپرمیز نہیں کریں گے وہ عوام کے ٹھارمی ترمیم پر جو اور جو صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو ایک بہت بڑی دیوار بن جائیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ وہ یہاں صدارتی نظام لائے یا اٹھارویں ترمیم ختم کرے تو ایک لڑائی کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے دیکھیں دونوں صورتوں میں میں نے آپ کو اگلے دن بتا دیا تھا کہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ آپ نے کہاں سے دینا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی پیسے تو آ گئے بہت سارے لیکن پیسے تو پورے نہیں آئیں اور وہ کیوں چاہیے وہ ملک کے دفاعی بجٹ کے لیے چاہیے مودی تیار بیٹھا ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کے دوران وہ حملہ کر دے گا پاکستان پہ اچھا میرے موں میں خاک وہ حملہ کر دے لیکن بیسک بات یہ ہے کہ وہ کوئی شرارت ضرور کرے گا اچھا ہمارے پاس پیسے تو آپ نے اگلے دن خود کہا کہ صوبے دے جاتے ہیں تو فوج کہاں سے چلنی ہے وفاقی ملازمین کہاں سے چلنی ہے معاملات کہاں سے چلنی ہے وزیراعظم ہاؤس کہاں سے چلنی ہے صدر ہاؤس کہاں سے چلنی ہے یہ میں نے تو کھل کے کہہ دیا تھا کہ یہ ایجنڈا ہے اور یہ ایجنڈا اس وجہ سے ہے اس نکتہ کی وجہ سے ہے کہ آپ لے جاتے ہیں یعنی صوبے سارا کچھ لے جاتے ہیں اور سرپلس پیسہ ہوتا اور بلوچستان میں اتنا سرپلس پیسہ گیا کہ لوگوں کے گھروں سے کروڑوں جو ہے وہ نقل نکلا وہ لگ نہیں سکا لہذا آجم صاحب کیا کریں گے آپ اس کا مجھے تم جاندی ہے یہ جو بجٹ ہے فانائنس کا معاملہ ہے فوج کے اخراجات کا معاملہ ہے مرکز کے اخراجات کا معاملہ ہے اس کے لئے صدارتی نظام ضرور نہیں ہے ناظرین آج جو شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کیے وہ سننے پھر اس کے بعد اس پر کمنٹ کریں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ خزانہ اتنا لوٹ کے گئے چور شریف اینڈ کمپنی کے کھڑکیاں تک خزانے کی نکال کے لے گئے ہیں کتنے بلین کے چیک باؤنس ہے پنجاب میں کتنے بلین کتنے سینکڑوں بلین کا ڈیفیسٹ ہے مجھے آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں دیکھیں اب ساری ان کی سٹیٹیجی کیا ہے بزدل دھس بزدل ہوگی ناظرین آپ نے سنا ہے خوشددی خان آپ نے بھی سنا ہے شیخ صاحب کو شیخ صاحب جو گالم گلوچ پہ اترے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا ہوگئے ان کی بات نہیں سنی جا رہی اور وہ جو ہے وہ وہ پیچھے چلے جاتے نظر آ رہے ہیں دیکھئے یہ جو شیخ رشید صاحب کی بات ہے اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے فرق کر دیا ہے میاں محمد نواز شریف اور آسفلی زرداری میں اور آسفلی زرداری صاحب کو برا کہتے کہتے بہت وادر آدمی کیا دیا ہے اور میں نے آپ کو پرگرام کے شروع میں کہا تھا کہ پیپس پارٹی کی طرف انکلائنڈ ٹیکنو کریٹس کا بڑا مستقبل ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو بلاول بٹو زرداری ہے اس کا مستقبل بہت تابناک ہے یہ ذرا ساری باتوں کو ملا دیں ان دو باتوں کو ہی ملا دیں تو پھر آپ کو سمجھے میں نے آپ کو کہا کہ شیخ رشید جو ہے اسے ابھی بھی پنڈی بوائے کہا جاتا ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ موجودہ حالات میں سب سے باخبر آدمی بلکہ آنے والے حالات کا حصہ شیخ رشید ہے شیخ رشید ہے اور دوسرا نام میں نے لیا ہے شاہد خاکان عباسی کا کہ شاہد خاکان عباسی کی ہو سکتا ہے وہ تردید کر دیں میری بات کی کہ ملاقات نہیں میں نے تو بتایا بھی نہیں کس سے ہوئی ہے لیکن مجھے معلوم ہے ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور وہ جو ملاقات ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس میں بہت ساری باتیں تیپ آگئی ہیں اور بہت ساری تیپ پا جائیں گی اور مذاکرات کی ابتدا ہے وہ لہٰذا ایک شیخ رشید اور ایک شاہد خاکان عباسی یہ دونوں ہی معاملات کو جانتے ہیں اور جو بھی ہو رہا ہے وہ انہیں معلوم ہے شیخ صاحب کی آپ اگر دیکھو تو ٹون بدلتی رہتی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوئے جب پی اے سی کا چیئرمنٹ بنایا گیا شہباز کو اور کہا کہ میں جاؤں گا سپریب کورٹا اب بھی کہہ رہے میں جاؤں گا لیکن وہ جو فیصلہ تھا وہ ایسا فیصلہ تھا جو شیخ رشید صاحب کے علم میں نہیں تھا شیخ رشید صاحب کے علم میں بزراء کالونی میں ہونے والے مذاکرات بھی نہیں ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی نہیں ہیں لہٰذا وہ اپنے طور پر ریاکٹ کر رہے ہیں جیسے بھی ریاکٹ کریں گے لیکن عام جو دوسری حکومت میں دوسرے لوگ ہیں ان سے شیخ رشید بہت ہی باخبر ہیں اور یہ کیوں گئے ہیں ریل کے ڈبے میں اس کے پیچھے بھی یہ ایک سٹوری ہے بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے خشوندی خان وہ پی اے سی میں جانا چاہتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں لیکن وہ لگ رہا ہے کہ وہ انہیں جانے کی کے لیے راستہ ان کے لیے حاموار نہیں ہو رہا اور وہ اس پہ بہت ڈسٹرب ہیں اور گلم گلوچ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب ناکام ہوتے ہیں میں لگے نہیں جاؤں گا لیکن دوسرے فکرے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں دو پی اے سی ہوگی ایک جس کا چیئرمن شہباز شریف ہوگا اور ایک وہ جو میری ہوگی لہٰذا وہ لڑائی کی ابتدا کر رہے ہیں لیکن کوئی طاقت تو ہے نا جو کئی معاملات کو روک لیتی ہے اور کئی معاملات میں شیخ رشید بھی باخبر نہیں ہوتے میں نے کہا ہے کہ وہ سب سے باخبر ہوتے ہیں لیکن بعض چیزوں سے وہ بے خبر ہیں اور نواز شریف جب ان کے ملاقاتی نہیں ہوتے وہ جو انہوں نے کہا کہ میں سنتا رہتا ہوں کس سے سنتے ہیں اکیلا قیدی کس سے سنتا ہے سارے معاملات اس کے علمے لائے جا رہے ہیں اس کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں اس سے بات ہو رہی ہے اور نواز شریف اب پہلے والا نواز شریف نہیں ہے آپ دس بار صدا دے کے اسے اندر کر دو شیخ رشید صاحب فیصلہ کن طاقت نہیں ہے فیصلہ کن طاقتوں کے وہ ہیں ناظرین آج حج کے اوپر جو ہے وہ جماعت اسلامی نے بھی بات کی ہے پی ٹی آئی نے بھی بات کی ہے اور شہباز شریف نے بھی بات کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مذہب کے اس بال پر تمام لوگ شوٹ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اس پر بات کرنے سے پہلے سن لیتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے سیونٹی پیسن اخراجات جو ہیں آپ کے حج کے وہ سعودی عرب میں ہی آتے ہیں اور اس پہ پھر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کوشش یہ کی گئی ہے کہ منیمم جو ہیں وہ چارجز رکھے جائیں کوشش کی گئی ہے کہ جتنا ہو سے کہ ان کو رلیف ملے اور اس پہ ہمارے فیننس میسٹر صاحب سپورٹ بھی کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے وہ کوشش سے کامیاب نہیں ہو سکی خواہش ہماری اب بھی ہے کہ اس کو ہم کم کریں لیکن یہ بات کرنا کہ لوگوں کو حج سے روکا جا رہا ہے لوگوں کو جو ہے مدینہ کی ریاست میں یہ رنگ اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جتنا چارجز بڑے ہیں جتنا پاکستان کے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے جتنا دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں الیکشن کی وجہ سے اس وقت خرچہ نہیں بڑھایا گیا جو کہ میرے خیال میں اس وقت بڑھانا چاہیے تھا اگر آپ تھوڑا سا بتدریج بڑھاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ نہ بڑھانا پڑتا میں اس کو حج کے اوپر ایک ڈرون حملہ سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سونامی مہنگائی کی جو سونامی ہیں اس کی زد میں حج بھی آ گیا ہے آج اخبارات میں آکے پاکستان کی تاریخ کا مہنگہ ترین حج ہر حج پاکستان کی تاریخ کا مہنگہ ترین ہوئے سستہ تو نہیں ہوتا ہے ہر کال مہنگہ ہوتا ہے پچھلے سال سے وہ مہنگہ ہوتا ہے حسنی خان یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ حج پہ سبسیڈی ہونی چاہیے اور حج جو ہے وہ حکومت کرائے حکومت پیسے خرچ کرے حکومت جو ہے وہ حج پہ لائے اس کی کیا ضرورت کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بلکہ درست ہے کہ حج کی اوپر سبسیڈی جو ہے وہ بنتی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں میرے سوال کا جواب ضرور دیں پھر میں آگے بات کروں گا انڈیا نے کل یا پرسوں سبسیڈی ختم کی ہے اور غربل انہوں نے ہمارے وزیر خزانہ کے ارادے بھانپ لی ہوں گے وہ حج پہ سبسیڈی دے رہا تھا جو ہمارا دشمن ہے جو بت پرست ہیں وہ بھی حج پہ سبسیڈی دے رہے تھے کیا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سبسیڈی کیوں دے رہے تھے اور غریب آدمی بی جے پی پہ الزام ہے کہ وہ انٹی مسلم ہے مسلمانوں کی دشمن ہے مسلمانوں کی خلاف بات کرتی ہے وہ اسلام سے نفرت کرتی ہے کئی لوگ یہ خواب دیکھتے مر جاتے ہیں پیسے جوڑ جوڑ کے کہ میں نے حج کرنا ہے ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ لوگ پیسے جوڑتے ایک ایک روپیہ کر کے جوڑتے ہیں جنہوں نے جوڑ لیا تھا اور اچانک آپ کا ڈران پڑا اور اب وہ حج پہ نہیں جا سکیں گے میرا ایک سوال ہے آپ کو کچھ یا نہیں چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو یا شہباز کو انہیں پچھلے سال جو ہے وہ مہنگا کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے مہنگا کر کے لوگوں کی بدعائیں لینی تھی تو یہ دعائیں جو اب وہ جا کے دیں گے آپ کو وہ آپ کے مقدر میں ہی ٹھیک ہے وہ ان کے مقدر میں نہیں ہونی چاہیے تھی مجھے تو یہ کہانی سمجھ ہی نہیں آپ کہتے ہیں لوٹ گئے کھا گئے ان کے دور میں کاروبار بھی تھا ان کے دور میں لوگ حج بھی کرتے تھے ان کے دور میں موجہ بھی تھی پراپٹی کا کام بھی چل رہا تھا کاریں بھی بکری تھی اب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کوئی جواب آپ دے نہیں سکتے روز اٹھ کے شروع ہوتے ہیں کرپٹ کرپشن کرپٹ کرپشن کرپٹ کرپشن نکالا کے آپ نے پراسیکیشن آپ کے ہے کوئی لہذا انجم صاحب یہ کوئی اور کہانی ہے میرا نہیں خیال کوئی درست بات ہے اور گورنمنٹ کو حج کے اوپر سبسلیز دینے کی کوئی ضرورت بنتی نہیں ہے اس لیے کہ حج تو حکم ہی ان کو ہے جن کی استعات ہے جن کی استعات نہیں ہے ان پہ تو حج لازم بھی نہیں ہے یہاں میری بات سن لو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں تو ریاست مدینہ میں جو سب سے سستی چیز ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کا گھر دیکھنے اور جناب محمد اور رسول اللہ کے قدمین میں جانے کی بات ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے مہنگی کر دی ختم بات ختم ہی ہوگی ہے آپ جا بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ریاست مدینہ ایک پولٹیکل سلوگر ہے کہ جوانی میں عمران خان چڑی پہن کے یورپ کے ساحلوں پر بکری کے میں پہنے ہوئے آپ جو ہیں وہ ساحل سمندر پر گھومتے رہے ہیں اب جو ہے مجھے تو پتہ نہیں آپ میں نے پڑا ہے نہ میں اس عمران خان کو جانتا ہوں عمران خان یا میں نے غلط کہا کہ بکنی وہ چڑی پہنے بڑا ہیادار ہے نہیں آپ نے پدری غلط کہا صحیح کہا میں نہیں جانتا میں تو اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں اس حصے کو یا عمران خان کے اس حصے کو نہیں جانتا اور اسلام جو ہے اگلے دن دیکھا آپ نے کہ وہ جو ان کی بیٹی والا قصہ آیا تھا تو آئی کورڈ نے کہا کہ اسلام تو پردہ بوشی کے لئے کہتا ہے میں اس میں پردہ بوشی جاتا ہوں لیکن میں ان کے پلیٹیکل سلوگن جو آپ کہتے ہو کہ پلیٹیکل سلوگن ہے بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جھوٹا ہے یہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں میں سمجھتا تھا یہ دل سے کہہ رہے ہیں اب میں کوئی غریب آدمی کوئی غریب آدمی مدینہ جائے گا اور اس کی استطاعت نہیں ہوگی وہ ادھار لے کر جائے گا تو کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ حج بھی ادھار پر کرے اور ان کی حکومت میں جو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے ہم تو ان کے فالور ہیں مدینہ میں کتہ بھی پیسہ مر جائے یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یہاں بھوک سے مر رہے ہیں لوگوں کے بیٹیوں کی شادیہ نہیں ہو رہی لوگوں کے بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں گلے میں کپڑا نہیں ہے پتہ نہیں کیا کرتے یہ روزانہ آج ایل پی جی جو ہے وہ میرے خیال ہے چھاسٹھ روپے کلو مہنگی ہو گئی ہے انجم رشید اصل میں ہم اگر عمامی پرگرام کریں تو یہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان یہ چھاسٹھ روپے کلو اضافہ کون دے گا اب لوگوں کے گلے میں وہ نہیں رہیں گے جو جوتی تھی وہ نہیں رہ گی جو ان کے بچوں کے فیصے جاتی تھی وہ نہیں رہ گی آپ کیا کہہ رہے ہو ہم اپنے پاس ٹائم کھوڑا رہ گیا ایک دوسرے اہم ایشیو پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کی قیمت پر بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کر سکتے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر جب تک ہمیں نہیں ملے گا ہم بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں کریں گے لیکن ہمارے پاس چین کی مثال ہے کہ چین کا الزام ہے کہ بھارت نے اس کے ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے اور بھارت کا الزام ہے کہ چین نے اس کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ آپس میں ان کے تعلقات ہیں اور ارب اور روپے کی ٹریڈ ان کی ہے اور ارب اور روپے کے تعلقات اور بہت اچھے نارمل تعلقات ہیں ہمارے تعلقات کیوں نہیں رہ سکتے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر آئندہ سو سال تک حل نہیں ہوتا تو ہم سو سال تک ہندوستان کے ساتھ جنگ میں رہیں گے اور پاکستان کا نقصان کرتے رہیں گے اپنے عوام کو جو ہے وہ ہم مجبور رکھیں گے آپ کے خیال میں جو ملک کا وزیر اطلاعات ہے اسے ادارے بریف نہیں کرتے اور اس نے یہ بات آؤٹ آف کانٹیکس کہہ دیئے میرا خیال ہے اس نے یہ بات کسی خاص وجہ سے کہی ہوگی اور کہیں سے کہا گیا ہوگا کہ اس پہ بات کرو لہٰذا دیکھو نا آج ایک اور بات ایسے مجھے یاد آگئی آج شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں کوئی عمران خان کا بالشیہ نہیں ہوں اچھا شیخ صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ ادھر کی بات ادھر پھینک دیتا اکیلے نظر آرے ہیں شیخ رشید آج ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو مالشیہ ہے یہ کون ہے اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں مالشیہ نہیں ہوں اس کا مطلب کوئی اور ہے تو یہ تو بتا دیں کہ مالشیہ جو ہے وہ کون ہے جس کی طرف ان کا اشارہ ہے اور اسے مالشیہ کہہ رہے ہیں اگر وہ مالشیہ نہیں ہیں تو ان کے پاس دو ہی سیٹیں ہیں وہ تو وزیر نہیں ہو سکتے ان کے وزیر ہونے کے لیے جو ان کی پوری سٹرنگت ہے وہ تو عمران کی محبت ہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تنہا ہو رہے ہیں دیکھو آپ میرے فکرے کو کدھر لے گئے ہو محبت میں لے گئے ہو آج ایک اور بات کہیئے شیخ صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ شہباز شریف نے سپیکر سے ملاقات کیوں کی تھی شیخ صاحب سوال کیوں کرتے ہو آپ وزیر ہو آپ اس ملک کے وزیر اطلاعات بھی رہے ہو آپ تو باتیں کھول دو آپ پھر شام کیوں باتیں کرو میں نے پھر ٹھیک کہا کہ آپ کو پوری باتیں آپ کے علمیں نہیں ہیں ناظرین اجازت دیجئے انجوم رشید خشدری خان کو اور دی این اے کی پوری ٹیم کو